بیلکم ٹو گجیندر ایڈکیسن پوائنٹ گجیندر ایڈکیسن پوائنٹ میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہماری یہ میراتھن کلاس سر رہی ہے ہندی کے میں ابھی تک جو آپ کے یوپیٹر پلیسی نے جو بھی ایگزام آئے جیت کرائے ہیں اس سے ریلیٹڈ دوستو جو بھی پرسن آپ کے ہندی سے آئے ہوئے تھے وہ سارے پرسنوں کا جو سار سنگ رہے ہیں میں یہاں پر ان کی بیاکیا سہیت پڑھا رہا ہوں اور دوستو یہ پارٹ نمبر ٹو ہے یادی اس سے پہلے آپ نے میرا پارٹ نمبر ایک نہیں دیکھا ہے تو آپ ہماری پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلی آج کا سیسن سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوشن پہلا جو ٹوپک ہے اس میں تدسم سب سے جو بھی ریلیٹڈ کوشن آئے ہوئے ہیں اس کو پہلا ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تدسم پہلا کوشن پوچھا گیا ہے اہیر سبد کا تدسم روپ کیا ہے ٹھیک ہے اہیر سبد کا تدسم روپ کیا ہے تو پہلا اپشن ہے ارہر دوسرا اپشن ہے اہیر سی اپشن ہے آشار اور ڈ اپشن ہے آکھیٹ دوستو یہ پہلا ایسی سمبلسٹ ساہیک لیتھا کار پر ایک سامی یہ کوشن پوچھا ہوا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے اپشن نمبر ڈ اس کا رائٹ آنسر ہے اہیر تدبھاب سبد ہے اہیر کیسا سبد ہے تدبھاب سبد ہے اور اس کا جو تدسم سبد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آکھیٹ تدسم کا مطلب ہوتا ہے جو سبد سنسکرس سے آئے ہیں اور تدبھاب کا مطلب ہوتا ہے جو سبد ہندی کی بول چالگی بhasan میں بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیمین میں کون سا کاٹنا کا تدسم ہے پہلا اپشن ہے کٹن بی اپشن ہے کٹیت C اپشن ہے کٹن اور D اپشن ہے کٹیت अब तत्सम पूछा गया है ठीक है तो इसका राइट आंसर है option number C कर्तन ठीक है इसकी दोस्तों को एक ये भी पहचान होती है यदि से हो छोटा से हो ऊपर रह हो ठीक है रही हो इस परकार की जो मातरा ही होती है अगर वह किसी सब्द में आती है तो समझ लीजिए कैसे सब्द हैं तद्सम सब्द हैं next question है में तिलख किस परकार का सब्द है तद्सम तद्भब देशज संकर यूपिटर प्लस सिसमलित अबादने شیوہ 2016 میں یہ پرشنہ آپ کی پریقش میں دوستو پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر option number 1 تیلک کس پرکار کا سبد ہے تو تتسم سبد کیسا تتسم تیلک سبد تتسم ہے اس کا تدبہ سبد ٹی کا ہوتا ہے تتسم سبد بے سبد ہوتے ہیں جنہیں سیدھے سانسکرات بھاسا سے ہندی بھاسا میں سامل کر لیا گیا ہے نیکی کوشش ہے دوستو تتسم سبد کونسا آپ کو تتسم سبد پہچاننا ہے تو پہلا option آپ کا سورج دوسرا option سوان تیسرا option ہے کوہ اور ڈی option آپ کا کپوٹی یو پٹرہ پلے سی ساملے سائے لکھا کر پریقش میں پرشنہ آپ کی پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر option number 20 سوان کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ یدی آدھا شے ہو بڑا شے ہو اور اوپر ریری کی ماترہ لگی ہوئی ہے رے کی ماترہ لگی ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے وہ کیسا سبد ہو جاتا ہے تتسم سبد کو کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کی بیاکھیا جان لیتے ہیں سورج کوا تتھا کپوت تدباب سبد ہیں ان کے تتسم کرم سے سورج کا جو تتسم سبد ہے وہ سوریہ ہوتا ہے کوا کا کوپ ہوتا ہے اور کپوت کا کوپوت ہوتا ہے شوان تتسم سبد ہے اس کا تدباب سوانا ہوتا ہے نیکٹ ملکت میں کون سا سبد تتسم ہے آپ کو تتسم سمجھ بتانا ہے پہلا اپشن آپ کا اگر دوسرا اپشن آپ کا اگر جو رائٹ آنسر ہے اپشن نمبر اے اس کا صحیح آنسر ہے اگر سبد تتسم ہے اس کا تدباب آگے ہوتا ہے اس کا تدباب کیا ہوتا آگے ہوتا سے سبھی تدباب سبد ہیں آگ کا اگنی اور آج کا اد تتا آگ کا اکسی تتسم سبد ہوتا ہے کوشن نمبر سکس کی اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں نمیلی کہ بکلپوں میں سے تتصم سبد کا چین کرنا آپ کو کیا آپ کو تتصم سبد بتانا ہے تیکھا، اٹاری، نکرسٹ، گہرا تو دوستو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو تتصم سبد کی پہچان ہوتی ہے تو اس کے حساب سے آپ کا جو آپسن نمبر سی ہے رائٹ آنسر ہو جاتا دوستو راجس لبیکوال کی جو دتی پالی میں پریکس ہوئی تھے 2015 میں اس میں دوستو کوشن پوچھا گیا تھا دوستو میں یہاں پر آپ کے سامنے یوپٹرپل ایسی میں جتنے بھی آئے ہوئے ہندی کے کوشن ہے جو آپ کے ہندی کے چاہے وہ سارے ٹوپک سے جتنے بھی ہندی کے ٹوپک آئے ہوئے ہیں اس سے ریلیٹریڈی کوشن میں آپ کے سامنے دوستو ڈسکس کر رہا ہوں اور یہ کوشن آپ کے آگامی پریکسہ میں ریپیٹنگ کوشن ہو سکتے ہیں اس لئے دوستو میں یہاں پر ان کو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے مکشی کا کس کا تطسن ہے مکشی کا کس کا تطسن ہے پہلا اپسن ہے مچھلی دوسرا اپسن ہے مکھی سی اپسن ہے اس کا مچھر اور ڈی اپسن ہے اس کا مٹی یوپٹرپل ایسی آپ کاری سوای پریکسہ میں دوستو یہ پرسنٹ پوچھا گیا ہے تو مکھی تدبھاب سبت کیسا سبت ہے جس کا تطسن کیا ہوتا ہے مکشی کا ہوتا ہے تو دوستو جیسا کہ میں نے ابھی سب آپ کو بتایا تھا کہ اکشے ہوتا رہے ہو گے ہو رہے ہو شے ہو چھوٹا شے ہو بڑا شے ہو ان سب کی جو ماترائے ہوتی ہیں تطسن سبت کی پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے تطسن سے سبت آپ کے پوچھا گیا ہے ہے نا سوچیں آپ اگر تیاری کرتے ہیں تو آپ کو پتا بھی ہوگا کہ ارد تطسن کیا ہوتے ہیں ارد تطسن کیا ہوتے ہیں ابھی آپ نے تطسن اور تدبھاب سنا تھا لیکن یہ ارد تطسن کیا ہے اس سے بھی آپ کی پر ایک سام دوستو پرسن پوچھا گیا ہے تو پہلا کوسٹن ہے اس کا ارد تطسن جو ٹوپک ہے چورن کس پرکار کا سبت ہے چورن کس پرکار کا سبت ہے اپشن نمبر ا تطسن اپشن نمبر بی ارد تطسن سی دیسج اور ڈیس کا تدبھاب تو ارد تطسن کا رائٹ آنسر اپشن نمبر بی ارد تطسن اپر ایک سی راجب نرکھ سک پر ایک سی دو جار سولے میں دوستو یہ پرسن پوچھا گیا ہے اب جان لیتے ہیں کہ ارد تطسن کیا ہوتا ہے ارد تطسن بے سبت ہوتے ہیں جو سنسکرات سبتوں سے بیوتپن یا بکسٹ ہو کر سیدھے ہی ہندی بہنسا میں آ گئے ہیں جیشے آگن آسمان آخر کارج چندر چورن بھوک یہ سارے جو اس پرکار کے سبت ہیں دوستو جو میں نے ابھی بیاکیا میں بتایا ہے یہ سارے سبت کیسے ہیں ارد تطسن سبد ہیں قیسے آٹ س Juan سبت ہیں ھی job بات کر لیتے ہیں ابھی تو ہم نے جو اوپر ڈسکس کیا دوستو تطسن سبت کی اور ارد تطسن سبت کی اب جان لیتے ہیں تدبھف کیون سے ہیں اور تدبھف سے جو بھی پرسن آئے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا دسکس کر لیتے ہیں تو پہلے کوشن ہمارا کہ کپاٹ کا تدبھف سبد ہے کپاٹ کا تدبھف ہے تو پہلا اپسن ہے کپڑا بی اوپسن ہے کیوار سی اوپسن ہے کانٹا ڈی اوپسن ہے کمر یو پیٹر پہلے سی آبکاری شپائی پریقشہ میں دوستہ پریشن پوچھا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر اوپسن نمبر بی ہے کپاٹ کا تدباب سبد کیوار ہے کنٹک کا کانٹا ام کرپٹ کا تدباب کپڑا ہوتا ہے نیم ایم پارشتیدی کی بجے سے تقسم سبدوں میں پریورتن ہوئے ہیں جنہیں تدباب کہتے ہیں ارثا سانسکرت بھاسا کے بے صد جو نہیں تھوڑا پریورتن کر کے ہندی بھاسا میں پرکت کیا جاتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں تدباب کہتے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں تدباب صد کہا جاتا ہے نیسٹ کوشن ہے دوستہ نمیلی کتمل سے کون سا تدباب صد ہے تو آپشن نمبر اے امی اے امی اے او لک اسٹھکا کپوٹ تو رائٹ آنسر کیا ہے اس کا دوستو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے امیہ تدبھاپ سبد ہے اس کا تتصم امرت ہوتا ہے اُللوک اسٹی کا تتھا کپو ترسد تتصم ہے ان کے تدبھاپ کرمز اُللو ایر تتھا کپو تتھا ہے نیملی کے سبدوں میں سے تدبھاپ سبد کا چین کیجئے نیملی کے سبدوں میں سے تدبھاپ کا چین کیجئے تو پہلو اپشن ہے پیاس پرانگن اُدیگ آشرم یوپٹرپلہ سی راجس پلیک فائل میں دوستو یہ پریشن پوچھا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر اپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو اُدیگ پرانگڑ اور آشرم یہ جو تینوں سبد ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ سبھی کو بتایا تھا کہ جو تتصم سبد ہوتے ہیں اس میں اڑے آدش رہ دے ترے یہ سب آتے ہیں ٹھیک ہے نیکٹ کوئشن ہے ان میں ایک کس پرکار کا سبد ہے تو آپ کو بتانا ہے آگت تدباب تدسم دے سج تو اپشن نمبر بی تدباب اس کا رائٹ آنسر یوپٹرپلہ سی کنیس ساہیک دو جار پندرے کی پریشن پوچھا گیا ہے نیکٹ کوئشن نمبر کت میں تدباب کا چین کرنا پہلا اپشن ہے ہست دوسرا اپشن ہے ہستی ٹھیک ہے دوسرا اپشن ہے ہستی سی اپشن ہے ہینگ اور ڈی اپشن ہے ہی رک تو اس کا جو رائٹ آنسر اپشن نمبر سی ہینگ تدباب سبت ہے جس کا تدسم ہیگو ہوتا ہے ہینگ کا تدسم سبت کیا ہوتا ہے ہیگو ہوتا ہے نیکٹ کوئشن ہے نیکٹ جو ہمارا ٹوپک ہے بہت دے سج ٹھیک ہے تو دے سج سے جو بھی کوئشن آئے ہیں انس کو تھوڑا ڈسکس کر لیا جائے تو اب جو ٹوپک ہم پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے دے سج جن تدبوں کی اتپتی کا پتہ نہیں چلتا انہیں ہم کیا بولتے ہیں تو پہلا اپشن ہے بی دے سج دے سج تدباب یو پی ٹرپل ایسی امین کی پر ایک سامنے دوستو یہ پرسن پوچھا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر اپشن نمبر بی دے سج جس کا رائٹ آنسر ہے جن سبتوں کی اتپتی کا پتہ نہیں چلتا انہیں دے سج کہا جاتا ہے جیسے جھاڑو پگڑی لوٹا جھوکا ٹانگ ٹھےٹ یہ سبت کیسے سبت ہیں دے سج سبت ہیں کھڑکی کس پرکار کا سبت ہے کھڑکی کس پرکار کا سبت ہے اپشن نمبر ای تدباب بی دے شج دے شج بان شنکر تو اپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے کھڑکی کس پرکار کا سبت ہے کس پرکار کا دے سج جن سبتوں کی اتھپتی کا پتہ نہیں چلتا اب یہ دے سج سبت کہلاتے ہیں یہ اپنے دیش کی بولچال میں بنے ہوئے ہیں اس لیے انہیں دے سج کہتے ہیں جیسے تین دوہ چڑیا انٹا ٹھےٹ کٹورا کھڑکی ٹھومری جھوٹا پگڑی کھچڑی پھونگی کلائی لوٹا ڈیویا اتیادی یہ سارے سبت کیسے سبت ہیں دوستو دے سج سبت ہیں اب نیسٹو ہے بیدیشت سبت سے جو بھی کوشن ہے لالٹین کس سبت میں آتا ہے لالٹین پتہ نہ آپ کو کس پرکار کا سبت ہے تدسم سبت ہے تدباب سبت ہے دے سج سبت ہے بیدیشت سبت ہے ٹھیک ہے تو لالٹین جو ہے لالٹین کیا ہے option number D بیدیشت سبت ہے لالٹین سبت انگریجی بحثہ کے لینٹرن سے بنا ہوا یہ ہے بیدیشت سبت کے انترگات آتا ہے بیدیشت سبت ہے اسے ہندی بحثہ میں آئے سبتوں کی کو ہم کیا بولتے ہیں بیدیشت سبت کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن ہے کون سا سبت ترکی بحثہ کا نہیں ہے کون سا سبت ترکی بحثہ کا نہیں ہے پیغمبر بیگم چیچک بارود تو اس کا جو رائٹ آنسر option number A اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو یہ ترکی بحثہ کا سبت نہیں ہے بیگم چیچک بارود ترکی سبت کون سے سبت ہیں بیگم چیچک بارود ترکی سبت ہیں دروگا بیوی کلی چاکو اتیادیوی ترکی سبت ہیں پیغمبر نواز روزہ آدی دھارمک سبت عربی پھارسی کے دوارہ دوستو یہ آئے ہوئے ہیں دوستو یہ جو سبت سے ریلیٹڈ یا بحثہ سے جو بھی کوششن ہے کہ کون سا سبت کس پرکار کی بحثہ سے لیا گیا ہے جیسے رکسہ ہے چینی ہے چیمٹا ہے ریل گاڑی ہے یہ کس پرکار کے سبت ہیں یہ دیشد ہیں بیدیشد ہیں یا عربی ہیں فارسی ہیں چینی سبت ہیں ٹھیک ہے اس پرکار کے سبت اس پرکار کے کوششن بھی دوستو آپ کی پرکساؤں میں بہت پوچھے جا سکتے ہیں اس لیے دوستو میں آپ کے سامنے ان پرشنوں کو ڈسکس کر رہا ہوں نیکسٹ کوششن ہے چھایا دار سبت کس کا ادھاران ہے چھایا دار سبت کس کا ادھاران ہے تو آپشن نمبر اے تتسم بی دیشد سی بی دیشد اور دی سنکر تو آپشن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہے سنکر سنکر سبت کون سے ہوتے ہیں سنکر سبت جو دو سبتوں سے ملکر بنے ہوتے ہیں انہیں سنکر سبت بولتے ہیں دو بھاساؤ سے ٹھیک ہے یوپٹر بھلا سے گرام پنچ چاہتا دکاری جو پرنر پر ایک سا دو جار سوال مہوی تھی دوستو اس میں پرسند پوچھا گیا تھا تو سنکر سبت کسے کہتے ہیں جو دو بھاساؤ کی میل سے جو سبت بنتے ہیں وہ سنکر سبت کہلاتے ہیں جیسے جیسے چھایا دار ٹھیک ہے جیسے ریل گاڑی ریل گاڑی ریل ہندی کا ہے ریل انگلیس کا ویڈ اور گاڑی کیسا ہندی کا تو ریل گاڑی کیسا سبت ہے شنکر سبت ہے نیکٹ ہے نملی کے سبتوں میں سے کونسا انوکران آتمک شبد ہے یہ کوشن دوستو آپ کے سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا ہے نملی کے سبتوں میں سے کونسا انوکران آتمک شبد ہے پہلا option ہے بندھن ب option چندرما c option ڈ option ڈ ڈ ڈ اپ کاری صفائی پارکس 2016 جو پارکس ہوئی تھی اس میں دوستو پرشن پوچھا گیا تھا تو اس کا right answer option number b لڑکا بکاری ٹھیک ہے تو بکاری سبت کون سے ہوتے بے سبت بے سبت جو لنگ بچن کارک آدی سے بکرت ہو جاتے ہیں بے شبد جو لنگ جب کی آج ادھر ادھر پرانتو یہ کیسے سبت ہیں اے بکاری سبت کیسے سبت ہیں اے بکاری سبت ہیں نیملی ختم سے شنکر سبت کون سا ہے پہلا option آتیس باجی دوسرا option لفنگا c option ناری 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 کیل اور d option چگل خور تو جو right answer option number سنکر سبت ہے کیونی دو باس سبت کو ملا کر جن نئے سبت کی رچنا ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا شنکر سبت کہا جاتا دوستو آپ اگر ہندی کی اچھے تیاری کر رکھئے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لگا ان تک جرور دیکھے گا آپ کے جو اچھے تیار کر سکیں اس لئے دوستو میرا ایک چھوٹا سی سارت پری آس سنگیا سنگیا سے جتنے بھی کوششن آئے ہوئے گئے بڑھا ایک پرکار کا ابھی ساپ ہے سب سنگیا ہمیں بتانا شنگیا بتانا کس پرکار کی سنگیا ہے ٹھیک ہے تو جاتی باچک بھا باچک بیاکتی باچک سمو باچک تو اس کا option number b ہے بھا 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 پا ٹھیک ہے لکھائی پٹائی کروائی ٹھیک ہے یہ سارے جو سبد کہلاتے ہیں یہ سبد جو ہوتے ہیں یہ کیسے سبد ہوتے بھا باچک سنگیا ہوتے اب تھوڑا بھا باچک سنگیا کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جس سنگیا سبد سے بیاکتی یا بستو کے گونیا دھرم دس اتوا بیاپار کا بود ہوتا ہے جیسے لمبائی بڑھا پا نمرت مٹھاس سمجھ چال آدھی بھا بچا سنگیا کا پرائے بہو بچن نہیں ہوتا یہ جو بھی بھا بچن نہیں ہوتا نیسٹ کوششن ہے دوستو کس بکلپوں میں سبھی سبد بھا بچک سنگیا کے ہیں تو ہمیں یہ بتانا جو بکلپ دیئے گئے ہیں کہ کون سے بھا بچک سنگیا کے ہیں تو پہلا option ہے امیر گریب سمہو مٹھاس جوانی خٹاس پستک گنگا رسیلا کڑوار بڑا پا انتی دھہرے چلا کی ادا سی سورت option number six گرام پنچ ادھیکاری کی جو پنر پر ایک سا ہوئی تھی دو جا سول ہے دوستو اس میں پوچھا گیا تھا بکلپوں میں سبھی سبد بیقتی بچک سنگیا کے ہیں کیسے بیقتی بچک سنگیا کہیں ہمیں یہ بتانا ہے تو رام رام چنیت مانش گنگا کشن کامائنی مٹھاس لکھنو بڑاپا ممت بکیل اور پستک تو option number اس کا رائٹ آنسر دوستو ہمیں بتانا بیقتی بچک تو رام رام چنیت مانش اور گنگا ٹھیک ہے یہ بیقتی سکت سکت بیقتی بچک سکت رام چنیت مانش گنگا میں سب بیقتی بچک سنگیا ہیں جس سب سے کسی ایک بستو یا بیقتی کا بود ہوتا ہے اس بیقتی بچک سنگیا کہتے ہیں جیسے سوریش ہیمالی مائی ہو لی جاتی بچک سنگیا سب آپ کو بتانا ہے جاتی بچک سنگیا ہے اپشن نمبر ہے کامائنی آم رسیلہ بکیل آپ کاری سپائی پر دوست پہنچا گیا اس کا جو رائٹ آنسر بکیل سب جاتی بچک سنگیا ہے جن سنگیا سے ایک ہی پرکار کی بستو عطب بیقتی کا بودھ ہوتا ہے جاتی بچک سنگیا کہتے ہیں اس میں بیابسائے سمبندی پدو کاری آدیو کو شملیت کیا جاتا ہے جاتی بچک سنگیا کی دوستو یہ دیفنیشن ہو گئی راج پال میں کون سی سنگیا آپ کو سنگیا بتانی اپشن نمبر بچک سنگیا بچک سنگیا کسی کی جاتی ہے جاتی سنگیا 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 کسی جاتی کے سمپون پدھار تو بے ان کے سموہوں کا بودھ ہوتا ہے جاتی بچک سنگیا کہتے ہیں جیسے گھر پربت منش ندی مور سبھا اتیاد ڈاکٹر باشو دیب نندن پرشاد کے انسار جاتی بچک سنگیا نمیلکی تیستیوتیوں میں ہوتی ہیں یہ سبھی کیسے ہوتے ہیں جاتی بچک سنگیا پسو پکسی کے نام جاتی بچک سنگیا پرآکرت تدو کے نام جاتی بچک سنگیا آتا اسپشت ہے راج پال ایک پد ہے اور یہ کیسا ہے جاتی بچک سنگیا کا ایک دوستو ادھار ہے اب دوستو کہ ریخانکت سربنام ہمیں کیا بتانا اب سربنام بتانا ہے ریخانکت سربنام کا پرکار چنہت کیجئے کوئی تو ہوگا جو تمہاری ساہتہ کر سکے کوئی تو ہوگا جو تمہاری ساہتہ کر سکے آپ کو بتانا ہے سربنام ان میں سربنام کا کون سا بھید ہے اپشن ہوگا جو تمہاری ساہتہ کر پائے اب کوئی اس میں کوئی کا مطلب کیا ہو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مطلب کتنے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسا انس چے بچک ہے کیسا انس چے بچک سربنام ہے جس سربنام سے کسی نش تارت کا بود نہیں ہوتا اسے سربنام کہتے ہیں کوئی آ رہا ہے باقی میں کوئی کس پرکار کا سربنام ہے تو جیسا کہ کوئی کس پرکار سربنام ہے تو یہ کیسا انس چے بچک تو اپنے آپ بستر ساپ کر لیتا ہوں سربنام بشیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بشیشن جیسا کام بیسا دام میں جیسا کی بیا کران کوٹی ہے بشیشن ہے بشیشن ہے سربنام ہے اب بھی ہے آیا آج آج بھی آیا ہے ہم اپ با کے پہچان بہ آدمی جو کل آیا تھا آج بھی آیا ہے تو سنگ اپ با کے بشیشن اپ با کے کریہ بشیشن اپ با کے یا کریہ اپ با کے تو اپشن نمبر بیس کا آنسر بہ آدمی جو کل آیا تھا آج بھی آیا ہے یو پٹر پلا س س س ملی تبر دین شیو چین میں پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو اپ نمبر بی بشیشن اپ با کے آئیت آنسر ہو جاتا ہے جو آشریت اپ با کے بشیشن کی طرح اب یک ہوں اسے بشیشن اپ با کے کہتے ہیں پرستود با بشیشن اوپ با با نیکس پوچھا دھڑا دھڑ بک رہی ہیں دھڑا دھڑ سبد میں کون س بشیشن ہے تو دھڑا دھڑ میں کیسا بشیشن ہے کریہ بشیشن ہے اپ نمبر ایس کریہ بشیشن ب بشیشن س کریہ اور د پر بشیشن ٹھیک ہے پر بشیشن آپ سے بھی جانتے ہوں کہ بشیشن کی بشیشت بتائی جاتی ہے پر بشیشن میں کیا بشیشن کی بشیشت بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوشن نمبر پانچ کا جو آئیٹ آنسر اپشن نمبر ای کریہ بشیشن ہے دھڑا 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 کیسا سبد ہیں کریہ بشیشن سبد ہیں ایسے کریہ بشیشن جو کسی دوسرے سبدوں میں پرتی یا پد جوڑنے پر بنتے ہیں یوگی کریہ بشیشن کہلاتے ہیں کچھ یوگی کریہ بشیشن انوکران باچک سبدوں کی دیروتی سے بنتے ہیں جیسے پٹ پٹ تڑ تڑ سٹ دھڑ دھڑ یہ سبد جو میں آپ کے سامنے یوگی کس پر کار کے سبد ہیں یہ کس پر کار کے یہ سبد کریہ بشیشن سبد کیسے سبد کریہ بشیشن شب دوسطو نیمین میں سکر کریہ بشیشن اپی چننا ہے پہلا اپشن ہے کتا بھوک رہا ہے بی اپسن رام کھانا کھا رہے سی اپسن ادھک مت بولو وڈی اپسن رادہ رات بھر جاگتی رہی تو کیا پوچھ رہے کریہ بشیشن اپ بی پوچھ رہے تو اپ اپ شن نمبر سی آنسر ہو جائے گا ادھک مت بولو ادھک مت بولو اس کی بیا اکھ ہے جو اپ بی کریہ کی نیکس دوستو بہ 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 مدھر گاتا ہے اس میں سب کا چین کرنا ہے بہ 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 مدھر گاتا ٹھیک ہے تو بہ مدھر تو گاتا ہے اور کیا بہ اچھا مدھر گاتا ہے تو اس میں پر اپ سی گرام پنچ ادھکاری میں دوستو پوچھا گیا تو کوششن نمبر ساتھ کا جو آئیٹ آنسر بی بہ اس کا پر بیشیشن ہو جائے گا بہ بہ مدھر گاتا ہے باقی میں سب بہ بہ جو سب بیشیشن کی بیشیشتہ بتاتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے پر اپ بیشیشن دوستو کہا جاتا ہے پری مال بات چک کریا بیشیشن اپ بی ہے پری مال بات چک کریا بیشیشن اپ بی ہے تو پہلا option سرب بی option سرب c option ہے اتنا d option ہے غلط ٹھیک ہے تو question نمبر آٹھ کا جو آئیٹ آنسر ہے اتنا اس کا صحیح آنسر دوستو ہو جائے گا اتنا پری بات چک کریا بیشیشن اپ بی ہے جب سرب دا کال بات چک کریا بی شیشن اپ بی ہے ٹھیک ہے next question دوستو انمان کا بیشیشن کیا ہوگا تو پہلا option ہے اپ انمان اتنا دوستو دوستو اتنا اتنا 9 کا option نمبر a اور b اس کے دوستو رائٹ آنسر ہو نمبر کت میں کس باقی میں اکرم کریا ہے ٹھیک ہے کس باقی میں اکرم کریا ہے تو اکرم کریا کیا ہوتی ہیں دوستو ہم next video میں کر جائیں پڑھیں گے دوستو اگر میرا چھوٹا سا پریاد ہے آپ کے لیے جب بھی آپ کے یوپیٹر پیلیسٹی کا exam ہوگا تو اس میں جو ریپیٹنگ ہونے والے کوشن ہیں جتنے میرے پاس جتنے بھی آپ کوشن آئے ہوئے ہیں جیسے آپ میرے سکن پر دیکھ پارے ہر ٹوپیک سے آپ جتنے بھی پیشن آپ پکے پوچھے گئے ہیں سارے جو پرشن ہیں دوستو میں اپنی ویڈیو میں کبر کروں گا تو دوستو بس آپ سے یہی میری گجاری سے یہی دوستو میں بس آپ سے چاہوں گا کہ ویڈیو کو آپ سرو سے لگا کر دوستو